برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچو ہم بات کریں ثقافت میں اور ثقافت میں ہم بات کریں گے مہارتوں کے اوپر مہارتوں کو سکلز بھی کہتے ہیں ہنر بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہے ہر انسان کے اندر یہ ایک ability ہوتی ہے ایک قابلیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہنر سیکھ بھی سکتا ہے کسی کو سکھا بھی سکتا ہے اس کو تھوست چیزیں کام مہارت سے کام کیا ہوا نظر بھی آتا ہے اور اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے عام طور پر ان کی دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں hard skills اور soft skills وہ مہارتے ہیں جو ہم کسی سے سیکھ سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں اور قابلے تو آئین ہوتی ہیں مثال کے طور پر painting کرنا soft skills وہ مہارتے ہیں جو تھوست نہیں ہوتی ہیں جو کردار کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں جیسے ہمارے رویے اور برطاو سے ظاہر ہوتی ہیں ہم کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوست طریقے سے کسی کو دکھا نہیں سکتے تو ہمیں جس طرح soft skills جو ہیں ان میں ہمارے communication ایک دوسرے سے رابطہ ہم قابلے اعتبار ہونا مسائل کو سجھانے کی جو ہے طاقت مل جو کا کام کرنا تحقیق و تفتیش آتا ہے اور یہ ایک جو ہے کامیاب پروفیشنل کی بنیاد بنتی ہیں تو عادت کیا ہے عادت بار بار کیا جانے والا کام ہے اسے اپنایا جائے وہ خود بخود ہو جائے کچھ عرصے کے بعد اور اسے چھوڑنا مشکل ہو تو سیانے کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی عادات بناتے ہیں پھر عادات ہمیں بناتی ہیں اور یہ بھی ریسرچ کہتی ہے کہ عادت بنانے کے لیے ذہانت شرط نہیں ہے اگر محنت کی عادت ہو جائے تو مسلسل لگن اور محنت انسان کو کامیابی سے ہن کنار کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین عمال ہو ہیں جو مسلسل کیے جائیں بے شک وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ مسلسل کرتے رہنے میں ہی کامیابی ہے پھر عرصتو کا کہنا ہے کہ ہم کیا ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں کامیابی ایک عمل نہیں بلکہ عادت ہے یعنی جو کام ہم محنت سے سبر سے کرنا سیکھ جائیں بار بار کرتے جائیں تو اس میں نفاست آتی جاتی ہے تو ایک عادات کیسے بنتی ہے اس کے لئے علم ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے اندر سے موٹیویشن ہونا خواہش کا ہونا بہت ضروری ہے اور پھر ہم جو ہیں اس کو بار بار کرنا اس میں تاق ہونا اپنے اندر ہنر اور مہارت پیدا کرنا تو اب یہ ہے کہ علم بھی حاصل کرنا ہے اپنے اندر اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہر ایک انسان کی کامیابی کی خواہش ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہیں وہ ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنی سوچوں کی حفاظت کرو یہ الفاظ بن جاتے ہیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرو یہ تمہارے عامال بن جاتے ہیں اپنے عامال کی حفاظت کرو یہ عادات بن جاتی ہیں اپنی عادات کی حفاظت کریں یہ کردار بن جاتی ہیں اپنے کردار کی حفاظت کریں یہ تمہارا مقدر بن جاتا ہے تو سچ بولنا جو ہے قابل اعتبار ہونا بروسے کے لائق ہونا جو ہے آسانیاں پیدا کرنا ہمیشہ اچھی بات کرنا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا یہ ساری آدات ہیں تو پیارے بچوں علم جو ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا ہے اگر ہم قرآن کا علم حاصل کریں گے تب ہی ہماری سوچیں تبدیل ہوں گی تب ہی ہمارے الفاظ تبدیل ہوں گے کیونکہ قرآن وجید میں آتا ہے کہ یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لئے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں تو اگر ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی بھی مانے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین محارتیں رکھنے والے انسان بن سکتے ہیں ملک کے تمام علاقوں میں دستگاری کا امدہ کام نسل در نسل ہو رہا ہے زیادہ تار کام عورتیں گھروں میں کرتی ہیں ہمارے ہر صبح میں یہ کام ہوتا ہے سندھ میں لباس پر شیشے لگانے کا کام نہائیت محارت سے کیا جاتا ہے سندھی اجرک بہت مشہور ہے اجرک چادر کو کہتے ہیں عورتیں اور آدمی دونوں اس کو لیتے ہیں ملتان میں مینہ کاری والے برطن بنائے جاتے ہیں اور چنیوٹ اور لاہور میں فرنیچر کا کام نہائیت نفیس ہوتا ہے کہ لکڑی کے اوپر پھلکاری کی جاتی ہے سیالکورٹ میں کھیلوں اور علات جراہی کا سامان تیار کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اونٹ کی خال سے بنے ہوئے لیمپ اور سون حلوہ ملتان کی مشہور سوغات ہے سوغات کہتے ہیں خاص چیز کو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ تو کم درجہ کی محارتیں ہیں کہ ہاتھ سے صرف کڑھائی اور شیشے کا کام کر لینا اعلیٰ درجہ کی جو محارتیں ہیں وہ کمیونکیشن سکلز ہیں مینجیریل سکلز ہیں پرابلم سالونگ سکلز ہیں اور ٹرسٹ ردیہ یہ ہمیں قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہے نا کہ جہان بانی کرنی ہے دنیا کی رول کرنا ہے تو اس کے لیے محارتیں بھی اعلیٰ درجہ کی چاہیے ہیں تو پیارے بچوں آج سے قرآن اس زبان میں پڑھنا شروع کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہو یہ بصیرت کی کتاب ہے یہ حکمت کی کتاب ہے امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا